اگر آپ مجھے اجازت دیں پاکستان کی قوم سے میں بات کرلو جو میں بات ان تک پہنچانا جاتا ہوں اس کی اگر آپ مجھے اجازت دیں سوال آپ ضرور پوچھ لیجئے گا اچھا جی شروع یہ کرتے ہیں کہا کیا گیا کہا یہ گیا سب کام مند ہو گیا سیپیک رک گیا ہے تو اس کی ذرا حقیقت دیکھ لیں جی تو شروع کرتے ہیں سب سے زیادہ کام جو ابھی تک سیپیک میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری جو ابھی تک سیپیک کے اندر کی گئی ہے وہ کی گئی ہے ہمارے توانائی کے شعبے کے اندر بجلی پیدا کرنے کے کارخانے لگانے کے اندر سب سے زیادہ اس وقت تک انویسمنٹ کی گئی ہے اس میں سے تین ہزار تین سو چالیس میگا وارٹ کے منصوبے جو ہیں وہ ہماری حکومت آنے سے پہلے مکمل کر لیے گئے تھے اور ہماری حکومت آنے کے بعد جو منصوبے یا مکمل ہو گئے ہیں یا آخری مراحل کے اندر ہیں ان کی کل جو کپیسٹی بنتی ہے وہ پانچ ہزار آٹھ سو چونسٹھ میگا وارٹ ہے تین ہزار تین سو چالیس میگا وارٹ پچھلی دور حکومت کے اندر مکمل ہوئے پانچ ہزار آٹھ سو چونسٹھ میگا وارٹ جو ہے ہماری حکومت آنے کے بعد مکمل ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اٹھارہ سو چوبیس میگا وارٹ کے منصوبے ایسے ہیں جو ہماری دور حکومت ختم ہونے کے بعد مکمل ہوں گے زیادہ جو پن بجلی کے منصوبے پن بجلی نہیں بلکہ یہ ہائیڈل الیکٹرسٹی کے جو منصوبے ہیں جو ہماری آزاد پتن ہے کوحالہ ہے وہ اس کے بعد آئیں گے تو ظاہر ایسے بلکل صاف نظر آتا ہے کہ جو کام ہو رہا تھا وہ اسی تیزی سے ہوتا بھی رہا مکمل بھی ہوتے رہے منصوبے اور نئے منصوبے بھی آگے آ رہے ہیں اگر میں سڑکوں کے منصوبوں کی بات کروں تو اس میں بھی ایک بڑی طبیل فیرست ہے میں پہلے تو سوچ رہا تھا کہ میں آپ کو چیدہ چیدہ جو ہے ان کی بہت تفصیل میں چلا جاؤں لیکن چلیں میں صرف اس کی ہائیلائٹ پہ جاتا ہوں جی ہویلیاں تھاکورٹ جو ہے وہ سینتالیس فیصد مکمل تھا جب ہماری حکومت آئی تریپن فیصد کام اس کے بعد ہماری حکومت میں کیا گیا مکمل کیا گیا ملتان سکر ہائیوے جو ہے اس پہ چون فیصد کام مکمل تھا چھالیس فیصد ہماری حکومت آنے کے بعد ہوا کام مکمل ہو گیا ہے اسی طریقے سے حقلہ ڈی اے خان جو تقریباً مکمل اب منصوبہ ہے اس پہ بیالیس فیصد پہلے کام ہوا تھا اور باون فیصد کام جو ہے وہ ہماری حکومت آنے کے بعد کیا گیا ایس بے ایکسپریس وے گوادر کے اندر جو ہے اس میں صرف سترہ فیصد کام پہلے ہوا تھا اور وہ ستتر فیصد کام بعد میں ہوا ہے وہ تقریباً منصوبہ مکمل ہے کول ملا کے ان تمام منصوبوں کے اوپر اگر میں آپ کو اجتماعی طور پر بتاؤں تو تین سو چورانوے کلومیٹر کی موٹر وے ہائی وے جو ہیں وہ سی پیک کی پچھلے حکومت دور حکومت کے اندر بنائی گئی اور چار سو تیرہ کلومیٹر کی ہائی وے جو ہیں اس کے کنسٹرکشن جو ہے وہ ہماری حکومت آنے کے بعد ہوئی تین سو چورانوے کلومیٹر جو ہیں یہ ہماری حکومت آنے سے پہلے مکمل ہو گئی تھی کنسٹرکشن اس کی اور چار سو تیرہ کلومیٹر کنسٹرکشن جو ہے وہ اس کے آنے کے ہماری حکومت آنے کے بعد کی گئی ہے لیکن سب سے اہم چیز ان سرکوں کے منصوبوں کو بات کر رہے ہیں تو یاد دہانی یہ کرانی ہے کہ اس منصوبے کا نام چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور ہے یعنی ایک رہداری ہے اور یہ رہداری گزرنی کے درسے ہے یہ رہداری بنیادی طور پہ جس کو ہم مغربی الائنمنٹ کہتے ہیں جو مغربی رہداری ہے ویسٹرن الائنمنٹ جو ہے وہاں سے گزرنی ہے گوادر سے وہی سرہ ملتا ہے اور وہ اس کے اوپر جاتا ہے تو ذرا یہ جو بالکل قلیدی جو رہداری ہے جو سیپک کا آپ سمجھنے دل ہے اس کے اوپر پشلی حکومت کیا کر کے گئی تھی اور ہم کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر ذرا سی اور تفصیل کے اندر چلے جاتے ہیں گوادر ہوشاب والا جو منصوبہ ہے یہ پشلی حکومت کے وقت میں شروع بھی ہوا اور انہوں نے مکمل بھی کر لیا اس کے علاوہ حقلہ ڈی آئے خان کا منصوبہ پچھلی حکومت کے اندر شروع ضرور کیا گیا تھا جیسے میں نے بتایا وہ بیالیس فیصد مکمل تھا اور باون فیصد اس کے اوپر کام ہماری حکومت آنے کے بعد ہوا اور اس کے علاوہ پوری مغربی رہداری کا کوئی منصوبہ جو ہے وہ فارمل اپروول کی سٹیج پتک نہیں پہنچا کہ کوئی اکنک اپروول ہوئی ہو یا کوئی ایسے فورم سے اپروول ہوئی ہو اس کے اندر کیا کیا شامل ہیں ہماری حکومت کے بعد کس کے اوپر منظوری دی گئی ہے کس پہ کام شروع ہو گیا ہے کس پہ کام شروع ہونے والا ہے ڈی آئی خان جوب دو سو دس کلومیٹر کا منظوری ہو چکی ہے لون اس کی اپلیکیشن سبمیٹ ہو چکی ہے لون کے لیے اس کے اوپر نگوسیشن چل رہی ہے یوب کوئیٹا تین سو اکتیس کلومیٹر اور اس کے اوپر مئی دو ہزار اکیس کے اندر کانٹریکٹر موبیلائز کیا جا چکا ہے کوئیٹا خوزدار تین سو تیس کلومیٹر پی سی ون اپروول ہو چکا ہے پی ایس ڈی پی میں پیسے شامل کر لیے گئے ہیں اب کانٹریکٹ اوارڈ کرنا ہے اس کا خوزدار بسیمہ کام اس کے اوپر شروع ہو چکا ہے سٹھ سٹھ فیصد مکمل ہو چکا ہے اس کی منظوری ہوئی تھی پچھلی حکومت کے اندر کام ہماری حکومت آنے کے بعد شروع ہے اور سٹھ سٹھ فیصد مکمل کر دیا گیا ہے ایک سو دس کلومیٹر کی صدق ہے ہوشاب اواران منظوری بھی ہو گئی ہماری حکومت میں کانٹریکٹر بھی موبیلائز ہو گیا اور مائی دو ہزار اکیس کے اندر کانٹریکٹر موبیلائز ہوا ہے اواران خوزدار ایک سو اٹھ سٹھ کلومیٹر کا پی سی ون کی منظوری ہو چکی ہے اس سال کے پی ایس ڈی پی کے اندر فانڈ اس کے اندر شامل کر لیے گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا حقیقی معنی میں مغربی رہداری بنانی ہی شروع کی ہے تحریک انصاف کی حکومت کے اندر اور اس کے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم صرف چائنہ سے پیسے لانے کا انتظار نہیں کر رہے کیونکہ اس میں اولین تو ہماری فائدہ جو ہے وہ تو پاکستان کا ہے اس لیے ان میں سے بہت سے منصوبے جو بھی آپ کو میں نے بتائے ہیں وہ پی ایس ڈی پی سے فانڈ ہو کے ہو رہے ہیں پاکستان کی حکومت خود وہ پیسہ کر رہی ہے یہ برہ راست میں نے آپ کو رہداری کا بتایا اس کے علاوہ اسی رہداری سے جڑے ہوئے جو کنیکشن کے منصوبے ہیں اور بہت اہم منصوبے ہیں ان کا بھی میں آپ کو ذکر کر دوں پشاور ڈی اے خان موٹر وے ابھی اس کی ایک نیک نے اپروول دی ہے پچھلی ایک نیک میٹنگ کے اندر اور جب پشاور کنیکٹ ہو جائے گا ڈی اے خان سے تو وہ ڈی اے خان حقلہ پہلے بن چکا ہے مغربی راہداری کے اندر پشاور ویلی پوری جو ہے خیبر پختونخواہ کا جو مین ایکنومک سینٹر ہے وہ بھی اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا کراچی کوئٹا چمن اس کا ایک حصہ جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں پی ایس ڈی پی سے اور جو کچھلاک والا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بیوٹی کے اندر پروجیکٹ کرنا ہے تیزی سے فیزیبلیٹی پہ کام جاری ہے جیسے میں نے کہا کہ جو پی ایس ڈی پی سے کرنا ہے وہ اپروو ہو گیا وہ شامل ہو گیا ہے اور یہ ٹوٹل سڑک جو ہے چار سو ساٹھ کلومیٹر کی سڑک ہے تو آپ کی یہ کنیکٹ کرے گی سب سے بڑے پاکستان کے معیشت کے سینٹر کراچی کو کوئٹا سے اور بورڈر تک چمن تک لیے جائے گی پھر آپ کی نوکنڈی مشکیل ایک سو تین کلومیٹر آوران جھل جاؤ بیلا ایک سو چھتیس کلومیٹر پنجگور آوران دو سو اٹھائیس کلومیٹر مشکیل پنجگور دو سو کلومیٹر اس میں سے نوکنڈی مشکیل جو ہے اس کا تو کانٹریکٹر اکیس مئی دوہزار اکیس کے اندر موبلائز کیا جا چکا ہے اور آوران جھل جاؤ بیلا اور پنجگور آوران جو ہیں یہ پی ایز ڈی پی کے اندر شامل ہیں منظوری ان کی ہو چکی ہے اور اس سال ان کی فنڈنگ بھی ان پر کام شروع کرنے کی موجود ہے اس کے اندر اور مشکل پنجگور جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ فیزیبیلٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں یعنی جو حقیقی تصور ہے کہ ہماری شمال کے ساتھ کنیکٹیوٹی چائنا کے ساتھ کنیکٹیوٹی کیسے کرنی ہے اور انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے امید ہے سب کی کہ اگوانستان کے اندر جو ہے ایک امن آئے گا اور اس امن کے ذریعے جو ہماری معیشت کی جو اوپرچونٹیز کھلیں گی اس کا پورا پورا فائدہ اٹھانے کے لیے ایک نیکٹیوٹی جو ہے یہ کی جاری ہے ان تمام سڑکوں کا میں نے آپ کو ذکر کیا پھر جناب یہ تو ہو گئی وہ دو سیکٹر جہاں پر سب سے زیادہ فوکس تھا پہلی فیز میں سی پیک کے اب جو صورتحال ہے سی پیک کی وہ اس میں کیا ہوا ہے پچھلے ہم نے دو سال کے اندر سی پیک کو کس سمپ میں لے کے گئے ہیں اس کے علاوہ کہ ہم نے یہ منصوبے نہ صرف مکمل کیے نئے منصوبے شروع کیے اور جو اس کا حقیقی مقصد تھا مغربی رہداری کا اس کے اوپر جس طریقے سے سنجیدگی سے کام ہوا اور فیصلے ہوئے اس کے علاوہ ہم نے کیا کیا جی وہ صرف دو سیکٹر سے نکل کر اب ہم نے اس کا پھیلاو جو ہے سی پیک کا جو سکوپ ہے اس میں بڑھاو آیا ہے سب سے پہلا اور اہم اس کے اندر انڈسٹریلائزیشن سنت لگے گی تو بڑی تعداد کے اندر لوگوں کو ملازمتیں ملنی ہیں اور لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہونے ہیں جب ہماری حکومت آئی تھی تو ایک بھی سی پیک کا انڈسٹریل زون جو ہے وہ آپ کا کام نہیں کر رہا تھا اس کے بعد ہمارے آنے کے بعد فیصلہ بات سب سے پہلے آپ کا سویشل ایکنومک زون جو ہے اس نے کام کرنا شروع کیا اس کے بعد دوسرا رشکائی خیبر پختونخواہ میں اس نے کام کرنا شروع کیا وہاں پر پہلی جو چائنیز کمپنی ہے اس کی انویسمنٹ مشینری بھی پہنچ چکی ہے سائٹ پہ چند مہینے پہلے آ گئی تھی اور وہاں پر دوسرے انویسٹرز بھی آ رہے ہیں اور تیسرا سندھ میں دھابے جی کے اندر سندھ کی حکومت نے صرف سلیٹ کرنا ہے کانٹریکٹر وہ جب کر دیں گے تو وہ کام بھی شروع ہو جائے گا تو سندھ کا جو حصہ ہے اس سیپیک کے اندر جو ایک انتہائی اہم حصہ ہے اس کے اوپر ہماری حکومت میں آنے کے بعد یہ سارا کام ہوا ہے ساری ڈبلپمنٹ ہوئی ہے کوئی سپیشل ایکنومک زون نہیں چل رہا تھا اس کے علاوہ جو گوادر کا پرانا تھا جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں دور جدید کے تقاضوں کے این مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک ٹوٹر اور یوٹیوب کے ساتھ بھی دستیاب ہے آج ہی اپنے ہاکر سے اس کی کوپک بک کروائیں یا وزٹ کریں www.99newschannel